موسیقی این میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعندہم قاصرات الطرفعین کہ انہن بیض مکنون اور ان کے پاس نیچی نظر رکھنے والی بڑی بڑی آنکھوں والی ہورے ہوں گی گویا کہ وہ پوشیدہ انڈے ہیں یہ دو آیاء مبارکہ آیاء نمبر 48 اور آیاء نمبر 49 یہ دونوں آیات جو ہیں یہ سورہ صافات کی آیات ہیں جس میں اللہ عز و جل کا ارشاد پاک ہے کہ اور ان کے پاس نیچی نظر رکھنے والی یعنی ایسی خواتین ہوں گی جنہیں اللہ تعالی نے حیاء کی نعمت سے نوازہ ہوگا وہ حیادار عورتیں ہوں گی اچھا قاصرات الطرف کا لفظ جو ہے نا وہ قصر کا معنی ہے یعنی کہ روکنا اور بند کرنا اور قاصرات الطرف میں جو طرف ہے اس کا معنی ہے دیکھنا اور نظر کرنا تو اس کا معنی کیا ہوا اس کے معنی یہ ہوئے کہ اپنی نظروں کو روک کر بند رکھیں گی اور اپنے خواندوں کے سوا اور کسی کو نہیں دیکھیں گی اور اس میں عین کا جو لفظ ہے زوجاج نے کہا ہے کہ اس کا معنی ہے بڑی بڑی آنکھوں والی حسین و جمیل عورتیں تو اللہ تعالی نے انہیں حسن و جمال عطا کیا ہوگا بات ذرا غور سے سننا دنیا میں کسی کو حسن و جمال عطا ہو اور اس کے نفس کی تربیت نہیں ہوئی ہو تو وہ اسی زوم میں رہتا ہے کہ میں اپنے خسن سے لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا لوں گا یا بنا لوں گی بے کچھ مردوں کو بھی اللہ تعالی نے بہت ہی حسین و جمیل بنایا ہوتا ہے خواتین کو بھی بنایا ہوتا ہے تو اگر نفس کی تربیت نہ ہوئی ہو تو وہ گرور و تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں اور اگر نفس کی تربیت ہوئی ہو تو وہ اپنے حسن و جمال کو چھپا کے رکھتے ہیں صرف حلال پر کھولتے ہیں اور حرام سے چھپا کے رکھتے ہیں تو یہاں حسن و جمال بھی ہے بڑی بڑی آنکھیں بھی ہیں حسین و جمیل بھی ہے پر شرم و حیاء والی ہے اس کی شرم و حیاء اس کی پاک بازی اس کا تقوی اس کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ اپنی نظروں کو غیر پر اٹھائے یا اپنے آپ کو کبھی غیر کے سامنے عیاء کریں تو اپنی نظروں کو روک کر بند کرنے والی سوائے اپنے خاوندوں کے اور ساتھ حسن و جمال والی اور اس میں جو لفظ بید کا استعمال ہوا ہے یہ بیدہ کی جمعہ ہے اور مقنون کا معنی ہے چھپی ہوئی اور پوشیدہ چیز یعنی جیسے انڈے میں سفیدی اور زردی اس کے چھلکے کے خال میں چھپی ہوئی ہوتی ہے اور جب تک وہ چھپی رہے گی وہ گرد و غبار اور باہر کی آنے والے تغیرات سے محفوظ رہتی ہے تو مراد یہ ہے کہ جس طرح انڈے کی سفیدی اور زردی باہر کی تغیرات سے محفوظ اور معمون ہوتی ہے امن میں ہوتی ہے چھپی بھی ہوتی ہے محفوظ ہوتی ہے اسی طرح وہ بھی بیرونی تغیرات سے محفوظ بھی ہوگی اور معمون بھی ہوگی امن میں بھی ہوگی اور حفاظت میں بھی ہوگی اور جس طرح انڈے کی اندرونی سطح سفید پردے میں بند ہوتی ہے اسی طرح ہوریں سفید پردے میں بند اور انچوئی ہوں گی اس لئے سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لم يطمثہن انس قبلہم ولا جان ان کو اس سے پہلے کسی انسان نے چھوا ہے نہ جن نے اچھا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی جسمانی اور روحانی لذتوں کا ذکر فرمایا ہے اس قبل جو آیات ہیں اس میں میووں کا ذکر ہے اور پھلوں کا ذکر ہے اور شراب تہور کے کھانے اور پینے سے انسان کو جسمانی لذتیں حاصل ہوں گی ان کا ذکر ہے اور حسین و جمیل عورتوں کے قرب سے بھی اس کو جسمانی لذت حاصل ہوتی ہے اور ان آیات میں بھی یہ ذکر فرمایا کہ جنت میں مومنوں کی تقریم کی جائے گی انہیں عزت و اکرام سے رکھا جائے گا اور ان کی اپنے دوستوں سے ملاقات ہوگی تو اس پر میں آپ کو بازابتہ پہلے ایک بڑا تفصیل سے درست دے چکا ان لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے دوستوں سے جنت میں مل سکیں گے جی وہ جو آپ کی جنتی دوست ہوں گے نا ان سے آپ مل سکیں گے تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسے دوستوں کو دوست بنائیں جو پھر جنت کی دوستی بھی ہو کہ کل کرا کو پھر ایسا نہ ہونا کہ پھر جہنم میں جھاک کے دوست تلاش کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تو اسی لیے کوشش کرو کہ ایمان والے ایمان والے ایمان کو پھیلاؤ ایمان والوں کی صحبت اختیار کرو تو لوگوں کی اپنے دوستوں سے ملاقات ہوگی وہ ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے وہ ان چیزوں سے روحانی لذت حاصل کرتے ہوں گے اسی طرح حسین چہریں کو دیکھنے سے بھی انسان خوش ہوتا ہے یہ روحانی لذت ملتی ہے نا دل تر و تازہ ہوتا ہے ایک روایت میں آپ سے شیئر کرتا ہوں گو کہ یہ کئی کتب حدیث میں آتی ہے لیکن اس حدیث کی سنت میں ضعف ہے ضعیف ہے حضرت علی کرم اللہ وجہو سے یہ روایت آتی ہے مولا علی کرم اللہ وجہو فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں آنکھ کو روشن کرتی ہیں اور ایک روایت میں آنکھ کی قوت میں اضافہ کرتی ہیں یہ دو الفاظ ہیں ایک روایت میں روشن کرنے کے الفاظ ہیں ایک آنکھ کی قوت میں اضافہ کرنے کے الفاظ ہیں نمبر ایک سبزے کی طرف دیکھنا گرین ری جس کو آپ کہتے ہیں نمبر دو بہتے ہوئے پانی کی طرف دیکھنا جاری پانی کی طرف دیکھنا اور تیسری چیز حسین چہرے کی طرف دیکھنا گو کے یہ روایت جو ہے الفردوس بی معصور الخطاب میں حدیث نمبر 2485 کے تحت آتی ہے پھر جمع الجوامع میں حدیث نمبر 10810 کے تحت آتی ہے پھر الجامع السغیر میں بھی آتی ہے حدیث نمبر 3486 اسی طرح کنز العمال میں بھی حدیث موجود ہے 28313 لیکن اس کی حدیث کی سند میں دعف ہے تو بہرحال اللہ تعالی نے جنت میں جسمانی اور روحانی دونوں لذتوں کا انتظام فرمایا ہے اور انڈا ایک بڑی پاک چیز ہے اس لئے انڈے سے تجبیدی اور اس کی جلی سے تجبیدی دیکھیں مرگی کے انڈوں کو کھانے کا مسلمانوں میں بہت رواج ہے اور تمام حلال پرندوں کے انڈے حلال ہیں بعض لوگوں کو یہ شبا ہوتا ہے کہ انڈا در حقیقت نر پرندے کا مادہ منویہ ہوتا ہے اور منی ناپاک اور نجس ہے اس لئے انڈا حلال نہیں ہونا چاہیے اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں انڈے کے پاک ہونے کی دلیل یہ ہے کہ احدیث میں انڈے کو صدقہ کرنے کا ذکر ہے اور کوئی بھی ناپاک چیز صدقہ نہیں ہو سکتی دیکھیں نا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جمعے کے دن غسل جنابت کیا پھر وہ جمعے کی نماز پڑھنے چلا گیا گویا اس نے ایک اوٹ کو صدقہ کیا اور جو دوسری ساعت میں گیا اس نے گویا ایک گائے کو صدقہ کیا اور جو تیسری ساعت میں گیا اس نے گویا سینگوں والے منڈے کو صدقہ کیا اور جو چوتھی ساعت میں گیا اس نے گویا مرغی کو صدقہ کیا جو پانچویں ساعت میں گیا اس نے گویا انڈے کو صدقہ کیا متفق انہلے روایت ہے بخاری کی روایت مسلم کی روایت سنن ابی دعوت کی روایت سنن ترمیزی کی روایت سنن نسائی کی روایت یعنی سہا ستہ کی پانچ کتب حدیث میں یہ روایت آتی ہے پھر امام نسائی نے تو اس کو السنن القبرہ میں بھی روایت کیا ہے تو اس حدیث میں انڈے کو صدقہ کرنے کا جو ذکر ہے اور صدقہ پاک چیزوں کا کیا جاتے ہیں اور انڈے کے حلال ہونے کی دلیل جو ہے اس حدیث سے ہمارے سامنے بڑی واضح ہو جاتی ہے اچھا اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انبیاء سابقین میں سے کسی نبی نے اللہ تعالی سے کمزوری کی شکایت کی تو انہیں انڈے کھانے کا حکم دیا یہ روایت شعبوال ایمان میں آتی ہے حدیث نمبر 5950 اسی طرح کنزل عمال میں بھی آتی ہے حدیث نمبر 88227 اور کتب حدیث میں بھی آتی ہیں اچھا اسی طرح حافظ ابن قیم جو ہنبلی المذہب ہے متوفین 751 ہجری کے وہ لکھتے ہیں کہ تازہ انڈوں کو باسی انڈوں پر ترجیح دی جاتی ہے اور مرغی کے انڈوں کو دیگر پرندوں کے انڈوں پر ترجیح دی جاتی ہے اسی طرح حافظ ابن قیم اور حافظ سیوتی نے اس حدیث کو امام بحقی کی شعب الایمان کے حوالے سے ذکر کیا ہے اور پھر زاد المعاد میں بھی اس کو ابن قیم نے ذکر کیا ہے بہرحال انڈوں میں ایک اللہ تعالی نے غزائیت رکھی ہے لیکن پھر اگین آپ کی ہیلتھ کنڈیشن کیا ہے کلسٹرول کا مادنہ اس میں زیادہ ہوتا ہے اچھا پھر آپ نے پھر ڈاکٹر نے آپ کو جو ریکنمنٹ کیا ہے آپ نے اس کو اسی طرح استعمال کرنا ہے عمر کے ساتھ ساتھ پھر کھانے میں پریز بھی بڑھایا جاتا ہے تو جوانی میں بھی ذرا کنٹرول کر کے کھاؤ تاکہ بعد کی عمر میں بھی کھا سکو ایسا نہ ہونا کہ جوانی میں تو دبا کے کھا لیا پھر کلسٹرول ہو گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور پھر باقی عمر ساری پریز کر رہے ہیں اس لیے میانہ روی سے کھاؤ انشاءاللہ اللہ تعالی کرم کرے گا اپنا خیال رکھو السلام علیکم ورحمت اللہ آپ کو رمائن کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں